ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو سیبانچال ٹیٹوریل دوستو آج ہم جانیں گے کچھ ٹریفک سائن بوٹس کے بارے میں کیونکہ یہ ہم سب کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے آئے دن ہونے والے حاصلات جن کی وجہ سے ہم اپنے قیمتی جان کو کھو دیتے ہیں ان کی وجہ بس یہ صرف ٹریفک سائن بوٹس اور ٹریفک رولز ہوتے ہیں اور یہ ہم سب کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے کئی قیمتی جانے چلی جاتی ہے اور ہمیں اسے اپنے دھیان میں رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو دوستو اب ہم جانتے ہیں ان ٹریفک سائن بوٹس کے بارے میں دوستو ٹریفک سائن بوٹس کو ٹری کٹیگری میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے جو آپ کو گاری چلانے کے انسٹرکسنز بتاتے ہیں جو آپ کو آگے راستہ کیسا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے اگر کہیں پر بھی یہ سائن دکھایا جاتا ہے تو آپ کو وہاں رکنا ہوتا ہے اسے give way sign کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے right side آپ کو جانے کی جگہ دینی ہوتی ہے اسے no entry sign board کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے restricted area ہے آگے آپ کو نہیں جانا ہے اسے one way sign کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آگے آپ کو ایک ہی direction میں جانا ہے اسے vehicles prohibited from board direction کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ area blocked ہے اور آگے ہم کسی بھی vehicles کو جانے نہیں دے رہے ہیں اسے right turn prohibited sign board کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو یہاں آگے right turn نہیں لینا ہے اسے left turn prohibited sign کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو یہاں left turn نہیں لینا ہے اسے you turn prohibited sign board کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں you turn نہیں لینا ہے اسے آور ٹیکنگ پروہیبیٹڈ سائن بوٹ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو یہاں کسی بھی گاری کو آور ٹیک نہیں کرنا ہے اس میں خطرہ ہو سکتا ہے اسے ہان پروہیبیٹڈ سائن بوٹ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو یہاں ہان نہیں بجانا ہے اسے نو پارکنگ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں آپ کو آپ کی گاری پارک نہیں کرنی ہے اسے سپیڈ لیمٹ سائن بوٹ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کچھ سپیٹ کے آگے گاری نہیں چلانا ہے اسے کمپلسری ٹرن لیفٹ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو آگے لیفٹ ٹرن ہی لینا ہے اسے کمپلسری ٹرن لائٹ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے آپ کو رائٹ ٹرن ہی لینا ہے اسے کمپلسری اہیڈ اور ٹرن لائٹ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو یا تو سیدھا جانا ہے یا رائٹ ٹرن لینا ہے اس میں آپ کو لیفٹ ٹرن نہیں لینا ہے اسے کمپل ساری اہیڈ اور ٹرن لیفٹ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آئیے آپ کو سیدھا جانا ہے یا لیفٹ ٹرن لینا ہے اسے کمپل ساری ساؤنڈ ہارن سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو یہاں لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے ہارن بجانا جروری ہے اب آتے ہیں کوسنری سائن بوٹس کی طرف یعنی چیتاوری دینے والی بوٹس جو آپ کو راستہ کیسا ہے وہ بتاتا ہے اور آپ کو گاری چلانے میں آسانی ہو وہ آپ کو بتاتے ہیں اسے رائٹ ہینڈ کرو سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آگے دائیں ہاتھ میں مراب ہے اور آپ کو گاری سلو چلانی ہے جس سے آپ آسانی سے گاری چلا سکتے ہیں اسے لیفٹ ہینڈ کرو سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے بائیں ہاتھ میں مراب ہے آپ کو گاری سلو چلانی ہے جس سے آپ آسانی سے ٹرن لے سکے اسے رائٹ ہیئر پن بینڈ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے ایک دم شارپ ٹرن ہے اور آپ کو گاری ایک دم سلو کرنی ہے تاکہ آپ کا ٹین لینے میں دکت نہ ہو دوستو یہ جو ایرو آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ آگے کتنا مراب ہے اسے لیفٹ ہیئر پن بینڈ سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے ایک دم شاپ لیفٹ ٹین ہے اور آپ کو گاری ایک دم سلو کرنی ہے اسے رائٹ ریورس بینڈ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے روڈ رائٹ سائیڈ میں ٹیڑھی میری کر کے جیٹ شیپ میں ہے اسے آپ کو گاری سلو کر کے سیفٹی سے چلانا ہے اسے لیفٹ ریورس بینڈ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے روڈ لیفٹ سائیڈ میں ٹیڑھی میری کر کے جیٹ شیپ میں ہے آگے درائیور کو سلو کر کے سیفٹی سے چلانا ہے اسے اسٹیپ ایسنٹ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے راستے میں اوپر کی طرف بڑا چڑھا ہوئے اسی لیے گاری سیفٹی سے چلائے اسے اسٹیپ ڈیسنٹ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے نیچے کی طرف بڑا اتار ہے اور آپ گاری دھیان سے چلائیں اسے نیرو روڈ اہیٹ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے راستہ بہت چھوٹا یا پتلا ہے اسی لئے گاری سلو کر کے کنٹرول سے چلائیں اسے روڈ وائیڈن اہیٹ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے راستے پر روڈ چورا یا بڑا ہے اسے نیرو بریج اہیٹ سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے ایک پتلا بریج ہے تو آپ اپنی گاری سنبھال کر چلائیں اسے سلپری روڈ سائن کہتے ہیں یہ ایک سائن ہے وارننگ کے بارے میں بتاتا ہے اس کا مطلب ہے آگے سرک تھوڑا رپٹیلہ ہے اسی لئے سنبھال کر چلائیں اسے لوس گریول سائن کہتے ہیں یہ سائن نورملی پہاروں پر ہوتا ہے جس کا مطلب ہے راستے میں اوپر سے چھوٹے موٹے پتھر گرتے ہیں جس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ورنہ آپ کو چھوٹے بھی لگ سکتی ہیں اسے سائیکل کروسنگ سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے میزر روڈ سائیکل کروسنگ کا راستہ ہے اسی لئے ڈرائیور کو گاری سلو کرنی ہے اور پہلے سائیکل والے کو جانے دینا ہے اسے پیلسٹریرین کروسنگ سائن کہتے ہیں یہ سائن بچوں کے روڈ کرس کرنے کا سائن ہے یہ سائن دیکھتے ہی ڈرائیور کو گاری سلو کر دیگی ہے یا ایک دم سے روک دینا ہے اور پہلے بچوں کو جانے دینا ہے اسے اسکول اہٹ سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے ایک اسکول ہے اور اب دھیان سے گاری چلا ہے کیونکہ بچے کبھی بھی روڈ پر آ سکتے ہیں اسے من ایٹ ورک سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے راستے پر لوگ کام کر رہے ہیں اور اب گاری سلو کر دیتا کہ کام کرنے والوں کو کوئی بھی نقصان نہ ہو اسے کیٹل سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے یہاں روڈ میں کبھی بھی جانور آ سکتا ہے اسی لیے اب دھیان سے گاری چلا ہے اسے فالنگ روک سائن کہتا ہے جس کا مطلب ہے آگے روڈ میں پتھر گرنے کی سمباب نہ ہے تو آپ دھیان سے گاری چلائیں اسے کراس روڈ سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے دو روڈ کا کراسنگ ہے اسی لئے دھیان سے دونوں طرف دیکھ کر گاری چلائیں اسے گیپن میڈین سائن کہتا ہے جس کا مطلب ہے آگے یوٹن لینے کا راستہ ہے مطلب آپ آگے گھوم کر ریٹن بھی آسکتے ہیں اسے سائیڈ روڈ رائٹ سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے سیدھا جانے کا راستہ ہے اور رائٹ ٹن بھی ہے اسے سائیڈ روڈ لیفٹ سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے سیدھا جانے کا راستہ ہے اور لیفٹ سائیڈ جانے کا بھی راستہ ہے اسے وائی انٹرسیکشن سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے دو راستے ہیں جو وائی شیپ میں ہیں اور آپ خود راستہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کس راستے میں جانا ہے اسے سٹیگر انٹرسیکشن سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے تھوڑی تھوڑی دوری پر لیفٹ اور رائٹ ٹرن ہے اسے ٹی انٹرسیکشن سائن بورٹ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے یا تو آپ کو لیفٹ سائیڈ جانا ہے یا تو رائٹ سائیڈ جانا ہے کیونکہ آگے سیدھا راستہ نہیں ہے اسے میزر روڈ آہیٹ سائن کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے کروس روڈ یعنی چار راستہ ہے آپ اپنی گاری سلو کر لے اور چاروں طرف دیکھ کر چلائیں اسے راؤنڈ آباؤٹ سائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے راستہ گول گول ہے اور آپ یہاں سے گھوم کا ریٹن بھی آسکتے ہیں اسے ڈینجرس دیپ سائن بورٹ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے راہ سڑک میں گڑھا ہے تو آپ تھوڑا سنبھل کر گاری چلائیں اسے ہمپ اور ریف روڈ سائن بورٹ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے ابر کھاور سڑک ہے تو آپ تھوڑا سنبھل کر چلائیں اسے انگارڈ لیول کروسنگ سائن بورٹ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے ریل کروسنگ ہے جہاں کوئی بھی گارڈیاں گیٹ نہیں ہے تو آپ دھیان سے چلائیں اسے گارڈ لیول کروسنگ سائن بورٹ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے ریلی وی کروسنگ ہے اور گارڈ بھی ہے تو آپ گارڈ کی سکنل پر گاری چلائیں آپ جانتے ہیں انفومیٹری سائن بورٹ کے بارے میں اسے public telephone sign board کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آگے public telephone کی service available ہے اگر آپ کے پاس phone نہیں ہے تو آپ وہاں سے phone کر سکتے ہیں اسے petrol pump sign board کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے petrol pump ہے جس سے آپ petrol بھروا سکتے ہیں اسے hospital sign board کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے ایک hospital ہے اسے first aid post sign board کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے first aid کی service available ہے اگر آپ کو چھوٹی موٹی چھوٹے لگی ہو تو آپ یہاں اپنا treatment کروا سکتے ہیں اور اگر صدی زکام ہو تو دوائی لے سکتے ہیں اسے eating place sign board کہتے ہیں جس کا مطلب ہے یہاں دھاوا یا restaurant ہے جہاں آپ کھانا کھا سکتے ہیں اسے light reference sign board کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے ناستہ پانی کرنے کی facilities ہیں اسے no through road sign board کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آگے راستے کا کوئی exit نہیں ہے اسے no through side road sign board کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے کوئی side road نہیں ہے اگر آپ traffic میں first جاتے ہیں تو سوچ سمجھ کر آنے جائیں اسے park this sign board کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گاری اس side park کرنی ہے اسے parking scooter and motorcycle sign board کہتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں بائک اور سکوٹرز کی پارک کرنے کی جگہ ہے اور آپ یہاں پر اپنی گاری پارک کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو ایک میسیج کی طرح ہے تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلیں اس چھوٹی چھوٹی نالیج کے بارے میں تو دوستو آگے آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا موسیقی